اور آج ہر شخص کہہ رہا ہے میری طبیعت خراب ہے مجھے ذرا نہ کوئی تھنڈے جوس پلاو مجھے بہترین پھل کاٹ کے دو مجھے مربلہ آکے دو مجھے یخنی بنا کے دو مجھے دودھ پلاو مجھے دودھ سوڈا بنا کے پلاو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں سچ بتاؤ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے اللہ کی قسم زندگی میں آپ کی طبیعت کبھی ٹھیک ہو سکتی جب تک کیا صاف نہیں ہوگا وہ جو داغ لگا ہے وہ جو داغ لگا ہے وہ داغ دھولے گا نہیں وہ داغ دھولے گا نہیں تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی میرے محترم بھائیوں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو روح تڑپ جاتی ہے کیونکہ روح تو جانتی ہے نا یہ کہاں سے آئی ہے اور ذرا قرآن کی بات جانو جب ہم عالمِ ارواز میں تھے ہماری روحوں نے اللہ سے کوئی اہدِ الَسْت کیا تھا ہماری روحوں سے جب رب نے پوچھا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے تو سب کی روحوں نے کیا کہا تھا اے اللہ تیری عبادت کریں گے لیکن سچ بتاؤ کیا ہم نے اپنے رب سے کیے ہوئے اس اہد کو یاد کیا ہم گتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اصل بیماری کہاں ہے اصل بیماری کہاں ہے ہماری خراب کون ہے طبیعت علاج کس کا کرنا ہے علاج کس کا کرنا ہے روح کا طبیعت کا اور میرے محترم بھائیوں روح کسی کو دکھائی جب روح دکھائی نہیں دیتی تو کیا روح کو جو چیزیں چاہیے وہ دکھائی دیں گے میرے محترم بھائیوں روح کو چاہیے ایمان روح کو چاہیے یقین روح کو چاہیے توقل روح کو چاہیے بھروسہ اور آج یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہماری روح کیا ہو گئی جو روح کی غزہ تھی میرے محترم بھائیوں روح کی غزہ تھی قرآن ہم نے قرآن پڑھنا تھا ہمارے ایمان نے ہماری روح کو اس سے کیا ملنی تھی طاقت ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ اگر ہڈیاں کمزور ہوں تو اس کو دودھ پینا چاہیے اگر پتھے کمزور ہوں اس کو گوشت کھانا چاہیے اگر چکر آ رہے ہیں سیب کا جوس پینا چاہیے اگر گبرہت ہو رہی ہے طاقت والی چیزیں کھانی چاہیے ہر بندہ جانتا ہے پھل کب کھانے ہیں سبزیاں کب کھانی ہیں ڈرائی فروڈ کب کھانے ہیں سوب کب پینا ہے یخنی کا پینی ہے لیکن سچ بتاؤ روح کو کیا کھلانا ہے یہ کس کو پتا ہے میرے محترم بھائیوں روح کی سب سے طاقتور چیز توبہ ہے توبہ ہے جیسے انسان توبہ کرتا ہے روح دوبارہ سے نکر جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی